بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانیلت نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری پاکستان اور افغانستان کے باڑر پکتیگا میں پاکستانی فوج اور افغان تالبان کے درمیان جھڑپ کی خبر ہے پاکستانی فوج اور تالبان کے درمیان ایک ہفتے میں ہونے والی یہ دوسری جھڑپ ہے سہر نیوز کے مطابق افغانستان سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق پاکستانی فوج اور افغان تالبان کے درمیان سرحدی جھڑپیں ہوئی ہیں رپورٹ کے مطابق منگل کی شام خرلاسی کے نزدیک افغان تالبان اور پاکستان آرمی کے درمیان جھڑپ ہوئی جو ایک گھنٹہ تک داری رہی تالبان نے علاقے میں اپنی پوزیشنیں مستحکم کرنے کے لیے مزید نفری بھی بھیجی ہے ابیدک اس جھڑپ میں حلاق یا زخمی ہونے والوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکی ہیں یاد رہے کہ پاکستانی فوج اور افغان تالبان کے درمیان ایک ہفتہ میں ہونے والی یہ دوسری جھڑپ ہے ہفتہ کے روگ سپین بولڈک میں ہونے والی جھڑپ میں آٹھ پاکستانی فوجیوں اور تین تالبان کے جام بحق ہونے کی خبر ملی تھی پاکستانی حکام سرحدی محافظوں پر حملہ کرنے والے شخص کو تحویل میں دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ تالبان نے اس حملے میں ملوث ہونے کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک نامعلوم شخص نے یہ حملہ کیا ہے اور انہوں نے تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بھی بنا دیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے معاملات میں تالبان حکومت پاکستان یا پاکستان آرمی سے کسی طرح کا بھی تعاون کرنے سے گریز کرتے ہیں حقیقت میں حملہ تو تالبان کرتے ہیں لیکن بعد میں حملہ آور کو گمنام کر دیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی حملہ کرنے والا نامعلوم شخص یا کوئی جشت گرد تھا جبکہ جشت گردی خود تالبان ہی کرتے ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد